ہیلو ایبریون ویلکم ٹوی ٹو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں اور آج ہے وومنس ڈے اور میں ریڈی ہو رہی ہوں یہاں پہ ہبی جی کہیں ہیں کہ مطلب چلو کچھ دلا دیتا ہوں بات ابھی میں تو راجہ بیٹا کے لئے کپڑا خرید دوں گی اور ان کے لئے سوج خریدنا ہے سینڈل وغیرہ سب اور ویسے اب گرمی آگئی تو یہ تھنڈیوالا کپڑے گرم کر رہا ہے اسی وجہ سے میں پہلے سے ہی جانے والی تھی تو جو ہبی جی دلائیں گے وہ تو خود ہی دلائیں گے بات راجہ بیٹا کے لئے جو خریدنا ہوگا اور میں یہ خریدوں گے اپنے پسند سے تو چلی ویڈیو بنے رہی ویڈیو دکھاتی ہوں موسیقا 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 موسیقی ہلو ایبریون گوڈ اپرنون تو ابھی دو پر کا ٹائم ہے اور ہم لوگ ریڈیو کے کانا جا رہے ہیں اور دیکھیں یہاں پہ اب میں نکل گئی ہوں اور ادھر کرتن وغیرہ ہو رہا تھا جب میں جا رہی تھی تیسی لئے بہت زیادہ آواز گونج رہا تھا دیکھیں میں یہاں پہ نکل گئی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میں آگئی ہوں یہاں پہ میں نے راجہ بیٹر کے لیے کپڑے لیا تھا اور گریمیوں کے کپڑے لیا تھا اور یہاں پہ پینٹی تھا تو میں نے سوچا لے لوں ان کے لئے دو تین چار کیونکہ چھوٹے بچوں کلتے کتنا ہی رہتا ہے تک کم رہتا ہے اور کافی سستہ بھی تھا کیونکہ سیل لگا ہوا تھا ہولی میں تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ چلو لے لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لے لیا تھا اس کے بعد سے میں نے کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کیا تھا تو اس کے بعد سے میں نے لیا تھا راجہ بیٹا کے لئے سین ڈیل تھا یہاں پہ لے رہے تھا ان کے پاپا تو میں نے تھوڑا سا میں نے ویڈیو بنایا ہوا تھا اس کے بعد سے میں گھر آ گئی تھی تو یہاں پہ دیکھئے تو میں نے یہاں سے کپڑے لے لیا تھا دیکھئے باکٹ میں میں نے کپڑے رکھے ہیں اور یہاں پہ حبیج دیکھ رہے ہیں راجہ بیٹا کے لئے سین ڈیل تو اہی سوڈ بھی دیکھ رہے تھے پر ٹب تو گرمیوں کا دین آ گیا تو سوڈ ٹھیک نہیں رہے گا اور سائج کا بھی نہیں تھا اسی وجہ سے میں نے کہا کہ چلو بچوں کا تو روز روز بڑھنا ہی ہے اسی وجہ سے ابھی لے لیجئے اور دیکھا جائے گا بعد میں سوڈ لیا جائے گا اور یہاں پہ ہم لوگ آ گئے ہیں گھر اور آجہ بیٹا کھیل گئے ہیں اور جب کہیں جاؤں نا تو پورا روم پھیلا ہوا ہو جاتا ہے مطلب عجیب سا لگتا ہے تو اہی میں نے چھوڑی پہنا ہوا تھا تو اس کا نکال کے میں نے ادھر ہی رکھ دیا تھا تو میں وہ ایسو چکی میں رکھ تو تو یہ بار بار ادھر آ جا رہے تھے میں ایرنج کر رہے تھے تو میں انہی کو پکڑ رہی ہوں یہاں پہ مطلب عجیب سا لگتا ہے مطلب عجیب سا لگتا ہے مطلب عجیب سا لگتا ہے اور یہاں پہ رکھا تھا چپس تو ہی بار پر پیکٹ کو اٹھا رہے تھے رکھ رہے تھے رجا بیٹا تو میں نے کہا کہ چلیے بھائی کھا لیجی تو ہی میں ان کو کھلا رہی تھی یہاں پہ اور تھوڑا سمیں کھا لے رہی تھی تو میرا مو دیکھنے لگ رہے تھے کہ کیوں ممہ کھا رہی ہے کیا ہم کو نہیں دے گی کیا ڈیسے تاک رہے ہیں ابھی انسام کا ٹائم ہے میں بھی چائے بھی بنانا ہے تو اس لئے ان کے ساتھ تھوڑا کھلنا بھی ہوتا ہے میں نے ان کے ساتھ کھیل لیا تھا اور یہاں اپنے کیچن میں ہوں میں بنا رہی ہوں چائے اور یہاں پہ ہم لوگ کا چائے بھی جارہ سب ہو گیا تھا اور میں نے راجے بیٹا کو بھی پانی پھیلایا تھا اور میں نے ان کو یہ سویٹا کو بھی پانی پھلایا تھا اور میں نے ان کو یہ سویٹا کیا پھلا دے رہی ہے کیونکہ ابھی تھنڈیوں کا مطلب بچوں کے لیے تو سام کے ٹائم تھنڈی ہے یہ ہے اور پتلا بھی ہے اور بٹن بھی ہے تو ابھی مجھے ان کو مالس بھی کرنا ہے تو جلدی سے نکال دوں گی اور مالس کر لوں گی تو ابھی فیلحال میں یہی پینا دے رہی ہوں اور کریں گے تو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو چین کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تو اب ملتے ہیں اس ٹی ویڈیو مطلب کے لیے بائی بائی بپنا کر لے کے لیے گا چین